مجھے حیرت ہوتی ہے میں سچ کہتا ہوں میں نے کل بھی کہا تھا میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں میری سمجھ میں یہی بات بالکل نہیں آتی کون لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ان کا حسن اور ان کا جسم ان کے بننے وارے شوہر کی امانت ہے وہ ہر ایک کے لیے پبلک پرابٹی نہیں ہے وہ پبلک کے پرابٹی نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھے اور داد دے اور ہر ایک کیس کرے اور ہر ایک جملے کسے اور ہر ایک اس کے بعد پیچھا کرے اور سیٹیاں بجائے اور ہر ایک تنہائیوں میں ملنے کی کوشش کرے وہ نہایت نہ سمجھ لڑکیاں ہیں جو اس تخلیقی راز کو اور خدا کی تخلیقی سکین کو نہیں سمجھتی اور وہ لڑکے انتہائی نہ سمجھ اور وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے جس کا قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے کہ تم اگر ناپاک رہوگے تو تمہاری قسمت میں کبھی پاک دامن لڑکی نہیں لکھی جا سکتی اور لڑکیوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم اگر ناپاک بنو گی تو تمہاری قسمت میں کبھی بھی پاک دامن لڑکا نہیں لکھا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے صاحب فرمایا دو قسم کے لڑکے ہیں اور دو قسم کی لڑکیاں ہیں دو قسم کے مرد ہیں اور دو قسم کی عورتے ہیں ایک طیب مرد ہیں ایک طیبات لڑکیاں اور عورتیں ہیں جو طیبات ہوں گی ان کو طیبون ملیں گے جو طیب لڑکے ہوں گے ان کو طیبات ملیں گی اور جو ناپاک لڑکے ہوں گے ان کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گے اور جو ناپاک لڑکیاں ہوں گے ان کو ناپاک لڑکے ہی ملیں گے چلانچہ جتنی لیو میریجز ہوتی ہیں اور جتنی پیار محبت کے داستانوں کے بعد جو لوگ شادی کا رشتہ پارٹنر بنانا پسند کرتے ہیں شاید ان میں سے ایٹی نائنٹی پرسن شادیاں چوڑ جاتی ہیں اس لئے کہ وہی شوہر جو وہی لڑکا جو کل تک اس کو گل فرن بنائے ہوئے تھا وہ گل فرن کے بعد جب وہ بیوی بنتی ہے تو اب وہ لڑکا برداشت نہیں کرتا کہ یہ کسی اور اسے بات چیت کرے اب وہ چاہتا ہے کہ میری وفادار بیوی بن کے رہے سبحان اللہ تم نے تو خود چوز کیا تھا ایک ناپاک لڑکی کو تم کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی اگر شادی سے پہلے تم سے باتیں کرتی تھی تو تم کو اتمنان تھا کہ وہ صرف تم سے باتیں کرتی تھی وہ دس لڑکوں سے اور باتیں نہیں کرتی تھی جب اس کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں کہ وہ دس مردوں سے ایفیر رکھے گی تو شادی کے بعد بھی وہ صرف تمہارے اوپر قناعات نہیں کرے گی وہ اپنے پچھلے اور نئے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گی اور اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑا ہو اسلام اسلام بڑا دین فطرت ہے اسلام بڑا خوبصورت ہے اسلام سائنٹیفک ہے اسلام نیچرل ہے اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ پورا دین اور پوری شریعت یقین مانو میرے اور آپ کے مسائل کا حسین ترین حل ہے اپنی نگاہوں کو کنٹور کرو اپنی آنکھوں کو قابو میں کرو کان اور آنکھوں کو قابو میں اگر کیا نہ تو تیسرا جو آرگن قدا نے ذکر کیا ہے ان السمع والبصر والفعاد دل اب مسئلہ ہے دل کا باری ہے دل کی جس کسی نے اپنے کان کو بھی بچا لیا اپنی آنکھوں کو بچا لیا گویا اس نے اپنے دل کو بچا لیا اور جس نے اپنے دل کو بچا لیا اپنے غلط خیالات سے دل کو بچا لیا اس نے دراصل اپنی زندگی کو غلط آمال سے بچا لیا اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اس نے اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا اس نے اپنے صیرت و کردار کو داغدار ہونے سے بچا لیا یہ سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس کے کے بہت باہول کو خراب کرنے کی ڈیلیبریٹ کو ششک کی جا رہی ہیں اور نادانی میں بھی بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں نوجوان انہیں گندگی ماحولوں گندے ماحولوں سے نکل کر توبہ کر کے اللہ کا دامن تھامنا چاہ رہے ہیں بچنا چاہ رہے ہیں ان ماحول کی گندگیوں سے عزیزو اپنے کندوں پر ایک ذمہ داری لو نہ صرف یہ کہ خود بچو گے بلکہ اپنے دوستوں کو بچاؤ گے اپنے ماحول کو ایک رنگ میں رنگوں اپنی پڑھائی میں بھی ایکسیلنٹ اسٹینڈرڈ کو اچھیف کرو اکثر یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ جو نوجوان دین کی طرف آنے لگتے ہیں وہ اپنی ایکیڈیمکس میں اور اپنی سٹیڈیز میں بہت دھیلہ پن لے آتے ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے والا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے ہمیں یقین مانو جس طرح علماء کی ضرورت ہے جس طرح مسجدوں اور مدرسوں کو آباد رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے بیسے ہی ہم کو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی داداد میں ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو اپنے پروفیشنلز میں بھی ایکسیلنٹ ماک اچھیف کریں ایکسیلنٹ اسٹینڈرڈ اچھیف کریں اور ساتھ ساتھ ان کے اندر تقوی ہو یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ اگر ہم ذرا سا دین کی طرف آئے تو پڑھائی اگنور ہو گئی اور پڑھائی میں لگے تو دین اگنور ہو گیا نماز چھٹنے لگی مسجد میں جانا جانا کم ہو گیا جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کم ہو گئی قرآن کی تلاوت کم ہو گئی دروش شریف پڑھنے کا احتمام کم ہو گیا اللہ والوں کے پاس جانا کم ہو گیا بدرگوں کی خدمت میں حاضری کم ہو گئی یہ غلطی مکتر زمانے کا جو بدل پائیں گے لوگ وہ بدل پائیں گے وہ نوجوان وہ لوگ بدل پائیں گے جن کے اندر دونوں چیزیں ہوں گے جن کے اندر ویلیوز بھی ہوں گے اور جن کے اندر پروفیشنلزم بھی ہو گا اپنے اپنے میدان کا جو بھی آپ نے اپنے لئے میدان چنا ہو اس میدان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہو اور صرف پاس مت ہو بلکہ ایک کانفرنس ہو تم کو اپنے پروفیشن میں ایک زبردست اعتماد ہو اپنے جاپ میں اپنے پروفیشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کو اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں اپنے دل کو سماج کی پھیلی ہوئی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ نمبر دل کو سماجید